پریزاد کی پچھلی اپیسوڈ میں جیسے ہم نے بتایا تھا سیم ویسے ہی ہوا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریزاد گھر چھوڑ کے چلا جائے گا اور ٹرینوں میں در بدر گھومتا پھرے گا کبھی کسی سٹیشن پر تو کبھی کسی سٹیشن پر جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے اور اس کی حالت فقیروں جیسی ہو جائے گی تو یہ کچھ عرصہ ایک فقیر کے پاس قبرستان میں رہے گا فقیر کے بننے کے بعد یہ دوبارہ سٹیشن پر جائے گا وہاں چائے والا اس کو ملنگ سمجھ کر چائے پلائے گا چائے والا پریزاد کو جوگی سائن سمجھے گا اور لوگ پریزاد کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آئیں گے پریزاد جوگی سائن کے نام پر مشہور ہو جائے گا پریزاد لوگوں کو منع کرتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن لوگ جوگی سائن پر یقین کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ایک زمیندار شخص کی تیسری نئی نویلی دلہن پریزاد کے پاس آتی ہے اس دلہن کے ساتھ اس کی نوکرانیاں بھی آتی ہیں جو پریزاد کے سامنے نظر نیاز رکھتی ہیں اور دلہن نوجوان ہوتی ہے وہ دلہن پریزاد کو بتائے گی کہ میرا نام گلناز ہے جوگی سائن رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن میری گود ابھی تک سونی ہے بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرمائیں دلہن انتہائی خوبصورت ہوتی ہے پریزاد اس دلہن کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اس دلہن میں پریزاد کو نہید لبنا اور اینی نظر آتی ہے پریزاد تھورا اپنی آنکھیں من کر کے غصے سے کہتا ہے عورت چلی جاؤ یہاں سے پھر کبھی اپنی صورت نہ دکھانا مجھے یہ دیکھ کر خانو چائے والا اس عورت سے کہے گا کہ جوگی سائن جلال میں آ گئے ہیں بس سمجھو تمہاری مراد پوری ہو گئی اس کے بعد اس جگہ پر ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے کہ جوگی سائن کو خوبصورت عورتوں کے وجود سے ہی نفرت ہے ناظرین آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلے کہ پریزاد جب گھر چھوڑ کر نکلا تھا تو اس نے اپنے گھر اور آفیس میں موجود تمام اپنی تصویریں جلا دی تھی تاکہ جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو وہ میری تصویر تک نہ دیکھ سکیں کہ میں اتنا بدصورت تھا ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں